کر حوصلِ جوا ہو گئے خاریا کے دوستو وزیر آباد میں جب عمران خان پر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قاتلانہ حملہ کیا گیا تو خیال تھا ناہرین کا سیاسی پندتوں کا کہ اب تحریکِ انصاف کی قیادت گھبرا جائے گی خیال تھا کہ تحریکِ انصاف کا کارکن اور حمایتی سپورٹر سہم جائے گا عمران خان نے اجلاس بنایا جیسے ہسپتال سے وہ اپنے آپریشن ٹھیٹر سے باہر آئے غلود کی سے باہر آئے تو انہوں نے مجھے عصد عمر صاحب کو بلایا اور کہا کہ حوصلے کیسے ہیں ہمیں ہم نے کہا ہمارا خوصلہ تو قائم ہے ہمیں آپ کی فکر ہے اللہ نے آپ کو ایک نئی زندگی اتا کی ہے اور آپ اس قوم کا اساسہ ہیں آج اس گئے گزرے دور میں آپ واحد امید کی کرن ہیں اور ہم سب فکر مند ہیں کہ خدا نہ خاستہ کہیں آپ کو کچھ نہ ہو جائے تو عمران خان نے کہا کہ میرے ساتھیوں کو یہ کہہ دو کہ جب تک میرے سانسوں میں اور میرے جسم میں دم ہے اور میرے سینے میں سانس ہے میں ہار نہیں مانوں گا میں ان قوتوں کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا میں گھبرانے والا نہیں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وہ کافلہ جو میں لے کر لہور سے نکلا تھا جیٹی روڈ کے مختلف شہروں کو چھوتے ہوئے میں نے اسلام آباد پہنچنا تھا میں چاہتا ہوں کہ وہ منزل روا دوار رہے وہ کافلہ روا دوار رہے کیا میری پارٹی میں اور میرے کارکنوں میں یہ دمخم ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک ایڈوانس پارٹی کے طور پر میرا بیانیا میرا نکتہ نظر لے کر وہی سے ان راستوں سے گزرتے ہوئے اسلام آباد پہنچو ان شہروں کو چھوتے ہوئے اسلام آباد پہنچو ان دروازوں پر دست تک دیتے ہوئے اسلام آباد پہنچو جہاں میں نے پہنچنا تھا اور لوگوں سے پوچھو خان کہہ رہا ہے میں تیار ہوں کیا کھاریاں تیار ہیں کھان کہہ رہا ہے میرے میرے حوصلے کو وہ نہیں توڑ سکے کھاریاں والوں کیا تمہارا حوصلہ بھی زندہ ہے ساتھ چلوگے اسلام آباد پہنچوگے ہفتے کو آنے والے ہفتے کو یہ کاروہ انشاءاللہ راولپنڈی میں داخل ہو رہا ہوگا پنجاب کے مختلف شہروں کو چھوتے ہوئے خیبر پختون خواہ سے کافلہ آ رہا ہوگا کشمیر سے کافلہ آ رہا ہوگا شمالی جلوبی پنجاب کے کافلے روا دوا ہوں گے کیا اس کافلے میں کھاریاں کا حصہ ہوگا کے نہیں ہوگا کتنا حصہ ہوگا کتنا حصہ ہوگا بھئی جو جو آج کھاریاں کھاریاں بیٹا بیٹی ماں بھین جو اسلام آباد اور راول بندی عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے ہاتھ بلند کر کے تالیہ بجا کے عمران خان کو بتا دو موسیقی جب تم عمران خان کو گولیوں کا نشانہ بناوگے تو کھاریاں کہے گا اب ہوگا دم آدم دم آدم یہ کھاریاں کا پیغام ہے ان قاتلوں کو جو عمران خان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے کھاریاں کے لوگوں بتاؤ مارنے والا زیادہ مضبوط ہے یا بچانے والا زیادہ مضبوط ہے تو پھر فیصلہ کیا عمران خان نے اور ہم نے اس فیصلے کی تائید کی اور میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں پوری سینٹرل بنجاب کی لیڈرشپ کو لاہور سے لے کر اور کھاریاں تک جگہ جگہ شہر شہر کسپہ کسپہ انہوں نے شانہ بشانہ اپنی محبت کا اظہار کیا کھاریاں کے لوگوں اس سے پہلے کہ عمران خان آپ سے مخاطب ہوں میں چند سوال کر سکتا ہوں اجازت ہے کھاریاں کے لوگوں کیا آج کھاریاں کی عوام نے مسلم لیگ نون اور اس کی قرب قیادت کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا کھاریاں کی عوام نے پیپلز پارٹی کی ناکس حکمرانی جو چودہ سالوں سے جس کا عملی مظاہرہ پورا سند دیکھ رہا ہے اور پس رہا ہے کیا ان سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کیا عمران خان نے جو ایک امید کی کرن ایک امید کا دیا چھبیس سال پہلے جلایا تھا کھاریاں کے لوگوں کیا اس دیے کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کو آزاد ہوئے پچھتر برس بیٹ گئے اور کون نہیں جانتا اس ملک کے حصول کے لیے کتنی قربانیا دی گئیں ہجرت ہوئی لوگوں نے نکل مکانی کی مشرقی پنجاب سے جو پنجابی آیا گھر چھوڑے حویلیہ چھوڑی زمینے چھوڑی کاروبار چھوڑا حتیٰ کہ اپنے بزرگوں کی کبریں چھوڑ کر وہ اس نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس نعرے پر قائد عظم محمد علی جنہ کی ولولہ انگیز قیادت میں کہ کٹ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان اس نعرے پر وہ نکلا نکلا ہجرت کی سفر کیا راستے میں بہت بڑی قیمت ادا کی بہت بڑی قیمت ادا کی سروں سے چادریں چھینی گئیں اسمت لٹی بچوں کو زبا کیا گیا خون بہا لیکن وہ چلتے چلتے اس امید سے سر زمین پاکستان میں داخل ہوئے کہ یہاں انہیں سکون ملے گا خوشحالی ملے گی روزگار کے مباقے ملیں گے اور وہ ایک طبقہ جو ہندوستان کی معیشت پر قابض تھا اس سے نجات ملے گی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنی تہذیب اپنے تمدن کے مطابق زندگی بسر کرنے کا موقع ملے گا میں آج خاریا کے لوگوں امانداری سے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون کتنا ذمہ دار ہے شاید ہم سبھی ذمہ دار ہیں پاکستان آج جس نہج پر ہے پاکستان آج جہاں کھڑا ہے شاید ہم سبھی قصوروار ہیں لیکن آج خاریا کے لوگوں تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ شکل میں جو پاکستان کے حالات ہیں کیا اس سے آپ مطمئن ہو یہ لوگ جو سازش کر کے آج ہم پر اور اقتدار پر قابض ہوئے کیا ان چھ مہینوں میں ہم پر وہ تانے کستے تھے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے مانتے ہیں مہنگائی مضافہ ہوا لیکن آج خاریا کے لوگوں دیانت داری سے بتاؤ جب سے پی ڈی ام کا دور آیا ہے مہنگائی کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے بیروزگاری کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے لا کالونیت کم ہوئی ہے یا بڑھ گئی ہے کرائیم ریٹ کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے اب یہ بتاؤ ملکی برامدات بڑھ گئی ہیں یا کم ہو گئی ہیں باہر سے خاریا لالا موسا زلہ گجرات پاکستان کے ان منفرد ازلام سے ایک زلہ ہے جس کے غیور بیٹے باہر میند کرتے ہیں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے حق حلال کا پیسہ کما کر یہاں بھیجتے ہیں خاریا کے لوگوں تم سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جو وہاں میند کر کے یہاں پیسے بھیجتا ہے اور جن کی میند کی وجہ سے آج خاریا میں لالا موسا میں گجرات میں منڈی میں چہلم میں بہت بہت گھروں کے چولے جل رہے ہیں بہت سے کچھے گھروں دے آج پختہ گھروں میں تبدیل ہو گئے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو حق حلال کی کبھا کر یہاں بھیجتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو یہاں داکے مار کر منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے وہاں بھیجتا ہے بتاؤ کہ صحیح معنی میں پاکستانی وہ طبقہ ہے یا یہ لٹیرا طبقہ ہے آج آپ کو تمیز پیدا کرنی ہوگی آپ کو تفریق پیدا کرنی ہوگی ان لوگوں میں جن لوگوں نے پاکستان کو کنگال کیا پاکستان ان کے خزانے کو خالی کیا اپنی تجوریاں بھری اور عام شہری کے امید کے دیئے کو گل کیا آج بتاؤ ان لوگوں کے احتساب کا وقت آن پہنچا یا نہیں پہنچا موسیقی ہمارا پیری کے انصاف نے اس طبقے کی وہ تقریباً نوے لاکھ سے ایک کروڑ پاکستانی جو ملک سے بہار رہتا ہے اور بڑا خوددار پاکستانی ہے ہم نے انہیں پاکستان کے معاملات میں اس آس شمولیت دینے کے لیے ووٹ کا حق دینے کا فیصلہ کیا اور یہ حکمران یہ نون لیگ والے یہ پیپل پاٹی والے خائف تھے کہ ان کی واضح اکثریت ذہنی طور پر قلبی طور پر طریق انصاف سے منسلک ہے تو انہوں نے انہیں ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا کیا تو نہیں چاہیے کیونکہ انہوں نے آپ کا حق آپ سے چھین کی کوشش کی ہے عمران خان آپ کو مین سٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہے اور وہ آپ کو پسے پشت رکھنا چاہتے ہیں یہ فرق ہے طریق انصاف اور اس ماضی کی سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتوں کا آج پاکستان کی عاملے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے عمران خان کہہ رہا ہے کہ یہ لڑائی اقتدار کی نہیں یہ لڑائی اقتدار کی لڑائی ہے میں اسلام آباد کرسی کے حصول کے لئے نہیں میں اسلام آباد حقیقی ازادی کا خواب لے کر نکلا ہوں قائد اعظم محمد علی جنا اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے بھی ایک خواب دیکھا تھا بہت عرصہ بہت عرصہ وہ خواب دیکھنے کے باوجود وہ مایوس رہے کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کی توجہ حاصل کرنے میں ان کو دکت پیش آ رہی تھی بلاخر چالیس میں کروٹ ایک نئی سیاسی کروٹ ہندوستان کے مسلمانوں نے لی اور قائد اعظم کی فیصلے پر امادگی کا اظہار کیا اور سنتالیس میں سات سال کی جد و جہد میں یہ ملک آزاد ہو گیا آج چھپیس سال کی طویل جد و جہد کے بعد عمران خان نے حقیقی آزادی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے قوم کو یکتہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے قوم کو جگانے کا عظم کیا ہے کھاریا کے لوگوں مایوس تو نہیں کروگے بتاؤ مایوس تو نہیں کروگے خان کے ساتھ چلوگے نا وہ تو امید لگائے بیٹھا ہے وہ تو امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں انشاءاللہ اس قوم کو جگا کر حقیقی آزادی دلو ہوں گا اور انشاءاللہ ہم نہیں ہماری آنے والے نسلے ہمارے بچے ایک خوددار خود مختار آزاد معاشی طور پر مستحکم پاکستان میں ساس لیں گے یہ ہے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک اور آج میں عمران خان کا پیغام لے کر اس تحریک میں آپ کو شانل کرنے کے لیے اس تحریک میں شمولیت کی دعویت دینے کے لیے کھاریاں کیا دعوت نامہ قبول کر لیا ایک پرد نا 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 ایک واری قبول نال کام نہیں بندا تین واری کہنا بندا قبول کیا قبول کیا قبول کیا تفر میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کم از کم کھاریاں کے لوگوں نے حقیقی آزادی کے ساتھ اپنا ذہن جوڑ لیا ہے اپنا رشتہ جوڑ لیا ہے آؤ اس سے پہلے کہ عمران خان میدان میں اترے اور اپنا خطاب کرے میں تین نارے لگواؤں گا اور پتہ چل جائے گا عمران خان کو جو آپ کی آواز سن رہے ہوں گے کہ کھاریاں کے لوگ میرے آنے سے پہلے کتنے چوک و چوبند ہیں کتنے تیار ہیں یا تھک گئے ہیں تھک تے نہیں گئے کھلوتے ہو یا کافی دیر دے تھک تے نہیں گئے ٹھینڈ تے نہیں لگ رہی سانو کہہ رہے سن مغرب تے بعد نہ جانا مغرب تے بعد نہ جانا آن ہم بند نہ لگ لگ خاریاں تم نے ثابت کر دیا کہ تم زندہ دل بھی ہو با شعور بھی ہو با زمیر بھی ہو حوصلہ مند بھی ہو خواہ مل کے نعرے لگائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے ہیدری پاکستان طریقے صاف اور ہولے جا کہنا کدھرے سناولہ دیکھ کرنے نہ پہ جائے کون بچائے گا پاکستان آہستہ بولو کئی نواز شریف لندن میں بیٹھے سن نہ لے کون بچائے گا پاکستان آہستہ بولو کئی زرداری پریشان نہ ہو جائے کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ بہت مہربانی شکریہ